نئی صبح کی آرڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے انکار بلوچستان کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آرڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وارنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org naisubah.org تاریخ پر بحث تاریخ کی کتابوں یا دیگر مستند حوالوں سے کی جاتی ہے بحث کا مقصد تاریخ سے سبق سیکھنے کی کوشش ہونا چاہیے کیونکہ لمحوں کی خطا سے صدیاں سزا پاتی ہیں جب آپ تاریخ پر بحث میں بے سروپا قصے اور کہانیوں کو لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف کمزور ہے وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بھکٹی آج کل کچھ ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں جو تاریخ کی کسی کتاب میں موجود نہیں مثال کے طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں شہزادہ کریم کی پہلی مسلح بغاوت کے خلاف کوئی فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک پولیس آپریشن ہوا تھا میں نے 21 نویمبر 2024 کے کولم میں شہزادہ کریم کے خلاف فوجی آپریشن کے نگران میجر جنرل اکبر خان کی کتاب میری آخری منزل کا حوالہ دیا اور صفحہ نمبر 283 کا بھی ذکر کیا جہاں اس آپریشن کی تفصیل لکھی گئی میجر جنرل اکبر خان بہت سال پہلے یہ تفصیلات ڈان اخبار میں بھی لکھ چکے ہیں 23 نویمبر 2024 کے روز نامہ جنگ میں سرفراز بھکٹی نے فریاد بلوچستان یا فکر یارہ کے عنوان سے میرے کولم کا جواب لکھا ہے اس کولم میں موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ حامد میر تاریخ کو مسخ کرتا ہے لیکن اب اسے مدلل جواب ملے گا پورے جواب میں انہوں نے شہزادہ کریم کے خلاف آپریشن کا ذکر نہیں کیا اور دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اللہ نظر اور بشیر زیب سے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ان سے مذاکرات بے سود ہیں جن کی ملاقات حامد میر نے ایک خلیجی ملک میں سابق وزیر دفاع سے کروائی تھی سرفراز بھکٹی کا میری ذات کے بارے میں یہ دعویٰ ویسا ہی ہے جیسا انہوں نے شہزادہ کریم کے بارے میں کیا وہ جس بھی سابق وزیر دفاع کا ذکر کر رہے ہیں اسے کہیں کہ ٹی وی پر آ کر میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کرے سرفراز بھکٹی صاحب میرے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر بلوچستان کے بارے میں مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں کیا ٹی وی چینل پر مذاکرے سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے تاریخی حقائق درست نہیں کریں گے سرفراز بھکٹی اور ان کے کچھ شفیق دوست ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے سیاسی مخالفین پاکستان کے خلاف ہیں تو وہ براہم داغ بھکٹی اور ہر بیار مری کا ذکر شروع کر دیں گے انہیں سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے براہم داغ بھکٹی سے مذاکرات کس سے پوچھ کر کیے تھے جواب تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو دینا چاہیے لیکن میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے یہ مذاکرات اس وقت کے وزیرعظم نواز شریف کی ہدایت پر کیے تھے اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہل شریف کو کور کمانڈر کوئٹا ناصر جنجوہ کے ذریعے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ رکھا گیا بعد میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی جگہ سنہ اللہ زہری وزیرعالہ بن گئے اور مذاکرات کا سلسلہ رک گیا موجودہ وزیرعظم شہباز شریف بلوچ اسکریت پسندوں سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن فی الحال کوئی بھی گروپ مذاکرات پر راضی نہیں مذاکرات سے انکار کی کئی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک وجہ سرفراز بھکٹی بھی ہیں جب سرفراز بھکٹی نگران وزیر داخلہ اور انوارالحق کاکڑ نگران وزیرعظم تھے تو بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لوحقین دسمبر کی سخت سردی میں گوادر سے مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے یہ مظلوم افراد اسلام آباد پہنچے تو پولیس نے لاتھیوں اور آنسو گیس سے ان کا استقبال کیا وزیرعظم اور وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے تھا اور اسلام آباد میں بلوچ عورتوں اور بچوں کو مار پیٹ کر گرفتار کروا لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان مظلوموں کی رہائی کا حکم دیا تو اسلام آباد پولیس نے انہیں زبردستی دار الحکومت سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا جب عدالتی حکامات کے خلاف ان عورتوں اور بچوں کو زبردستی گھسیٹ گھسیٹ کر ایک بس میں دھکیلا جا رہا تھا تو میں ومن پولیس اسٹیشن پہنچا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمام بلوچ عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا گیا تھا جب میں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پولیس کی مارا ماری دیکھی تو ایک پولیس افسر سے کہا کہ تم پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے دار الحکومت سے کیسے نکال سکتے ہو اس افسر نے غرراتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستانی نہیں بلکہ انڈین ایجنٹس ہیں اور میرے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی جب پولیس نے مجھ پر حملہ کیا تو بلوچ عورتیں اور بچے میری ڈھال بن گئے جس پر ان کو بہت بری طرح مارا گیا دسمبر کے اس رات کو اسلام آباد میں بلوچ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی سرفراز بھکٹی کی نگرانی میں اسلام آباد پولیس نے جو تاریخ رقم کی اس کا میں اینی شاہد ہوں اس ایک واقعے کی وجہ سے عسکریت پسند تو دور کی بات بلوچستان کے اکثر سیاسی کارکن اور دانشور بھی سرفراز بھکٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں سرفراز بھکٹی نے مجھے جس فکر یارہ کا تانہ دیا ہے میں اس فکر سے بلکل انکار نہیں کرتا صرف بلوچستان نہیں بلکہ خیبر پختونخواہ سندھ پنجاب آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے ہر مظلوم کے میں ساتھ کھڑا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں میر غوث بخش بزنجو اور سردار اتاولہ مینگل کے ساتھیوں کے ساتھ نیاز مندی رکھتا ہوں جب بزنجو صاحب کچھ عرصے کے لیے بلوچستان کے گورنر اور مینگل صاحب وزیرعالہ بنے تو دونوں نے اردو کو صوبے کی دفتری زبان بنایا اس وقت خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ مولانا مفتی محمود تھے انہوں نے یہی فیصلہ اپنے صوبے کے لیے کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو کام بزنجو صاحب اور مینگل صاحب نے انیس سو بہتر میں کیا وہ انیس سو تہتر میں آئین پاکستان کا حصہ بن گیا آئین کی دفعہ دو سو اکاون میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا اور اگلے پندرہ سال میں اسے دفتری زبان بنانے کا عظم کیا گیا افسوس آج پچاس سال سے اوپر ہو گئے اور اسلام آباد میں آج بھی انگریزی کا راج ہے فیصلہ عوام کریں کہ انیس سو بہتر میں اردو کو بلوچستان کی دفتری زبان بنانے والے پاکستان کے دوست تھے یا دشمن سرفراز بھکٹی بڑے دھڑلے سے ایک اور غلط بیانی بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ نواب نوروز خان کو پہاڑوں سے عطاولہ مینگل نے اتارا تھا پہلی بات تو یہ کہ نوروز بابا آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا ون یونٹ کی مخالفت کر رہا تھا دوسری بات یہ کہ مینگل صاحب کو سردار فقیر محمد بزنجو اور سردار خان محمد حسنی کے ہمراہ زہری ایریا کے ملٹری کیمپ میں بلا کر کہا گیا کہ نواب نوروز خان کو پہاڑوں سے اتارو تینوں سرداروں نے انکار کر دیا جس کے بعد کرنل ٹکا خان نے سردار دودہ خان زرق زئی کے ذریعے نوروز بابا سے رابطہ کیا مزید تفصیل پنجابی زبان کے عدیب اور شاعر احمد سلیم کی تحقیقی کتاب بلوچستان صوبہ مرکز کے تعلقات کے صفحہ 26 اور 27 پر موجود ہے جو دھوکہ نواب نوروز خان کے ساتھ ہوا وہ آج بھی جاری ہے اس دھوکے کو قومی مفاد کے نام پر تسلیم کرنے سے کل بھی انکار کیا تھا اور میں آج بھی انکار کرتا ہوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے